فرض نماز کے بعد دعا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے پتہ نہیں کونسی دعا کا کہہ رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ تو آپ بتائیں گے ہی ساتھ میں یہ بھی کہ وہ جو دعا لوگ پڑھتے ہیں عمومی طور پر ماتھے پر ہاتھ رکھ کے استغفار کی ایک عادت ہے ایک روٹین ہے ایک رواج ہے تو بعض لوگ اسے بعض ذراعت منع کرتے ہیں تو اس کے مطالق بھی ذرا حکم بتا دیجئے اور اس مسئلے کے مطالق بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے جو سوال پوچھا ہے غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا وہ جائز ہے یا نہیں ہے تو اس بارے میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں سے بتایا جا چکا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ قبولیت دعا کے مواقع میں سے ایک موقع ہے جہاں اور بہت سارے قبولیت دعا کے مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی جائے دعا کرنے کا کوئی بھی منکر نہیں ہے سارے ہی اس بات کے قائل ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کی جائے اور وہ زیادہ لائق ہے کہ وہ قبول ہو جائے باقی البتہ انہوں نے شاید اشارہ اس بات کی طرف دینے کی کوشش کی ہے کہ بساوقات بعض لوگ فرائض کے بعد دعا مانگنے کو ناجائز کہتے ہیں تو وہ ایک خاص صورت اور کیفیت میں وہ عدم جواز کے قائل ہیں اور وہ کیفیت یہ ہے کہ باقاعدہ اجتماعی دعا مانگی جائے اور اس میں بھی امام صاحب آگے دعا مانگ رہے ہوں اور پیچھے مقتدی سارے آمین آمین کہہ رہے ہوں اور اس کو لازم سمجھا جاتا ہو اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اس کے اوپر ملامت کی جاتی ہو تو ان خاص شرائط کے ساتھ بازرات نے اس دعا کے اوپر بیدت ہونے کا حکم لگایا ہے لیکن عام دعا مانگنے سے کوئی بھی منکر نہیں ہے خصوصا ہمارے حضرت رحم اللہ تعالی مفتی رشیدہ مدلو دھیانوی رحم اللہ تعالی وہ اس بات کے قائل تھے کہ اجتماعی دعا نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ عام مساجد میں عام جو ہمارا ماحول ہے یہاں پاک و ہند میں اس میں یہ ہے کہ جب تک امام صاحب اس طرح اجتماعی دعا نہ کروائے اس وقت تک اس کو امامتی کے اوپر ٹھہرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا اس لیے وہ اس کے قائل تھے کہ اس دعا کو چھوڑنا چاہیے لیکن وہ بھی حضرت بھی اس بات کے قائل تھے کہ فرائض کے بعد دعا مانگنا بہرحال مسنون ہے خود حضرت رحم اللہ تعالی اثر نماز کے بعد ہم نے بارہا مشاہدہ کیا اور خود سالہ سال تک ان کی مجارس میں شریک رہے اثر نماز کے بعد مسلسل لمبی دعا مانگا کرتے تھے مسلسل کیونکہ بیان ہوتا تھا تو بیان سے پہلے سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے وہ دعا مانگتے تھے اور اس میں پیچھے جتنے بھی بیان میں شریک ہونے والے ہوتے تھے وہ بھی ساتھ دعا مانگتے تھے تو اجتماعی دعا کے متلقا مونکر بھی نہیں تھے اور جو فرائض کے بعد کی دعا ہے اس کو بھی متلقا بیدت نہیں کہتے تھے ایک خاص صورت میں بیدت کہتے تھے لیکن اگر ایسی صورتحال نہ ہو اور لوگ اس کو لازم نہ سمجھتے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے دعا مانگی جا سکتی ہے یہاں اتفاق کرنے اجتماعی قفیت بیدہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر